السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے سارے خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو لے کر حضر ہوں اس میں ہم سیلنگ فین ایسی اور ڈی سی کنیکشن مکمل بتائیں گے شروع سے لے کر رینٹ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو سکے اس میں نیلی اور براؤن لار جونسی ہے وہ ایسی تار ہے اور کالی اور لال تار جونسی ہے وہ ڈی سی تار ہے چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کہ تین تارے پنکھے کے اندر سے آتی ہیں اس کے ساتھ ہم نے کٹ کو کنیکٹ کرنا ہے تو دوستو ہم آپ کو ساتھ ساتھ فٹنگ کا بھی مکمل طریقہ کار بتائیں گے تو دو نٹ لگے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ آپ نے کھول لینا ہے اس کو کھولنے کے بعد کٹ کی بارڈی جونسی ہے وہ باہر کی طرف آ جائے گی اس میں ہم نے کٹ کو اڈجیسٹ کرنا ہے کٹ کی بارڈی بڑی آسانی سے کھل گی ہے تو تین تارے پنکھے میں سے آ رہی ہیں اور تین تارے کٹ میں لگی ہوئی ہیں تو ایک ایسی تار ہے اور دوسری ڈی سی تار ہے اس کو ہم نے بعد میں دیکھنا ہے تو ہمارا پہلا پروسیجر ان تین تاروں کو کنیکٹ کرنا ہے تو کنیکٹ کرنے سے پہلے کٹ کو اس کی کٹ والی بارڈی میں اڈجیسٹ کرتے ہیں تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس کو تاروں کو اندر کی طرف دکیل دیں گے یہ فٹ آسانی سے ہو جائے گا اوپر کی طرف اس کی بارڈی کو کور لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کا لاکھ لگا ہوتا ہے اس کو دبائیں گے آسانی سے فٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو اڈجیسٹ کریں گے تاروں کے ساتھ تو آپ کو پھر سے دکھا دوں یہ ہمارے پاس تین تاریں ہیں اور یہ ڈی سی تار ہے لال اول کاری اور یہ براؤن اور نیلی ایسی تار ہے کٹ میں جون سی پیرٹ کلر کی تار آ رہی ہے اس کو آپ نے لار رنگ سے کنیکٹ کر دینا ہے اس کو اچھی تارا جوڑ لگانا آپ نے تو پہلی تار کو آپ نے لار رنگ سے جوائن کرنا ہے پھر دوسری تار ہمارے پاس آ رہی ہے سفید کلر کی سفید کلر کو آپ نے نیلے رنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جی سفید کو نیلے رنگ سے کنیکٹ کرنے کے بعد تیسری تار ہمارے پاس ہے ییلو کلر کی ییلو کو آپ نے کالے کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے یہ کالے کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دی ہے اس کو جوائنٹ اچھی طرح کرنا ہے پیرٹ کلر کی تار لا رنگ سے لگی رہنے دینی ہے اور یہ دونوں تارے آپس میں اٹیج کرنی ہے اگر پنکھا سیدھا چلے تو ٹھیک ہے اگر الٹا چلے تو اس کو آپس میں تبدیل کر دینا ہے تو یہ پھر آپ نے فیٹ کٹ کو آسانی سے لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے کمپنی کے پار ہے تو ہم کھول کے اس کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح کی ہیں بلیک کلر کے اس کے پار ہے بڑے ہی کمال کی ہیں دیکھیں جی ذرا جی دوستو یہ چھ ہزار کا اے سی ڈی سی فین ہمیں ہار روڈ سے ملے اگر کسی بھائی نے خریدنا ہو تو ہار روڈ سے جا کے آسانی سے خرید سکتا ہے اس کی تین سال کی ورنٹی ہے تین سال کی وینڈنگ ورنٹی ہے کٹ کے ورنٹی نہیں ہے جی ہم اب اے سی اور ڈی سی جوائنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈی سی جوائنٹ کریں گے کالی کو کالی کے ساتھ اور لال کو لال کے ساتھ اور بیٹری بھی چلا سکتے ہیں انڈریکٹ جو آپ کا دل چاہے آپ چلا سکتے ہیں فیلحال ہم نے اے سی کنیکٹ کرنا ہے تو اے سی کو ہم نے دو کالی تار لے کر اس کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے یہ دوستو آپ نے نشانی کے طور پر رکھنا ہے گلت تار لگے گی تو کٹ جل سکتی ہے ٹھیک ہے گلت تار نہیں لگانی آپ نے بلیک تاریں اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم نشانی کے طور پر اسے ڈونڈ سکے بعد میں تو اس کو ہم نے جوائنٹ کر لیا اچھی طرح جی ایک طرف آگئی ہمارے پاس ڈی سی تار اور دوسری طرف آگئی اے سی تار تو آپ نے بڑا خیال کرنا ہے اے سی تار کو اے سی تار کے ساتھ لگانا اور ڈی سی کو ڈی سی کے تار اگر آپ نے گلتی سے اے سی تار کو ڈی سی میں کنیکٹ کر دیا تو آپ کا وینڈنگ جل سکتی ہے یا کیٹ جل سکتی ہے دونوں میں سے ایک تو جس طرح ہم یہ لگا رہے ہیں آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے جی ہماری چار تارے باہر کی طرف آگئی تو اب یہ چوری لگی ہے چوری کو آپ نے اچھی طرح کس لینا ہے کسنے کے بعد اس میں ایک نٹ لگا ہوگا اس کو آپ نے کس لینا ہے تو اب ہمارے پاس چار تارے آگئی دو تارے اے سی تار کی اور دو ڈی سی کی تو تین تارے ہماری بلیک تھی ایک بلیک کو ہم نے نشانی کی طور پر ٹیپ کے ساتھ لگا دینا ہے تاکہ بعد میں پتا چل سکتے ہیں یہ ڈی سی تار ہے تو ہم نے فیلال اے سی کنیکٹ کرنا تھا تو اب اس کا ہم پرک کا پروسیجر مکمل کر لیں پر لگاتے ہیں ہم دوستو اے سی تار تو ہم ڈریکٹ لگا لیتے ہیں جو ڈریکٹ چلتی ہے بجلی پہ جو اے سی اور ڈی سی ہوتی ہے اس کا خاص خیار رکھنا پڑتا ہے تو یہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے اے سی تار کو ڈی سی میں کنیکٹ کر دیا تو آپ کی کیٹ جل جائے گی اس کی واپسی نہیں ہوگی لے جی ہمارا پروسیجر مکمل ہوا تو اب ہم آپ کو پریکٹیکلی چلا کے دکھائیں گے فین کو تو یہ اے سی ڈی سی فین جو انسا ہوتا ہے یہ آستا آستا رننگ کرتا ہے بہت سلو چلتا ہے اگر آپ کا فین الٹا چلے تو آپ نے پیرٹ کلر کی تار کو لال سے جوائنڈ رہنے دینا ہے اور دوسری جو انسی دو تاریں اس کو آپس میں چینج کر لینا تو آپ کا پنکہ خود بخود سیدھا چلے گا فیلحال ہمارا پنکہ سیدھا ہے تو یہ اوکی ہے تو لے جی یہ اتنا سا پروسیجر تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو آپ میرے چینل افتاب میں ہے ٹیکنیکل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میں نیکس ویڈیو آپ کے لئے اچھی اچھی لاتا رہوں قعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ